نماز سے غافل، ترابت سے غافل، اللہ کے ذکر سے غافل، حلال و حرام سے غافل، جائز، ناجائز سے غافل تو فَأَمَّا مَنْ تَوَا وَآَصَرَ الْحَيَاةَ دُنْحی بھی زندگی کو تحجیدی اور دنیا کیا بتایا میں نے ہوئی؟ چیز تو دنیا عز بودا غافل بودا نئے حمار و نکر و فرزن بزر فَأَصَرَ الْحَيَاةَ دُنْحی بھی ایک زندگی بھوزانے کا طریق ہے ایک آدمی سرکل بن کر بس بھیا ہی کو اپنی زندگی کا محصر دمارا ہے تو اس کا اینجام اللہ پاک نے کیا غیان کیا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ غِيَ الْمَوَا پس یقیناً بِلَا شُبْحَ اس کا ٹھکانا ہے کیا ہے؟ کیا ہے اس کا ٹھکانا ہے؟ جہنم اللہ بچائے تبھی جہنم کے حالات کو مڑنا چاہیں گے؟ شیر فرائی فاق نے جہنم کے پاس کتاب میں اکثر اپنے دوستوں کو جب نئے لے آتی ہیں جو میں اکثر عرض کیا کر کہا ہوں کہ کتاب اس کا نام ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اس کو یہ سمجھ کر پڑھو کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ اور پھر کبھی کہا کرتا ہوں بتاؤ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ ساری زندگی کیا کہہ دینا پڑے گا؟ ساری جوانی کا؟ مال کے کمانے اور خرج کا؟ اور جو کوئی جانتے تھے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے پھر جاننے کا بھی؟ ایک طریقہ زندگی بزارنے کا یہ اور اس کا انجام کیا ہے؟ جہنم اور جہنم ہے کیا؟ فرمایا وَقُودُ حَنَّاسُ وَلْ جس کا ایلن کیا ہے؟ انسانت اور جس کی حالت کیا ہے؟ فرما کُلَّمَا نَذِجَ جُرُودُمْ بَدْتَلْنَا هُمْ جُرُودًا غَيْرَهَا لِيَرْدُوْكُنْ عَذَابِ جب جب ایک ایک خال جل جائے گی اللہ فرما ہے ہورما دوسری خال پیدا کریئے تاکہ عذاب کا سلسلہ کیا رہے ہیں؟ اللہ بچائے گی اور زندگی گزارنے کا دوسرا اپریلی کا کہا ہے؟ فرما وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَعَامَ رَبِّ جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کے سلسلے میں ڈرگتا رہا ہے ہر وقت دیکھنے میں بولنے میں چلنے میں پھرنے میں سوچنے میں تعلقات میں ہر وقت اس کے استعداد ہے اتحان اس کے دلِ جماعت پر کھایا ہوا رہا ہے کہ بھئی ایک وقت آنے والا ہے جب مجھے اپنے رب کے سامنے کیا ہے؟ کھڑا ہونے اور مجھے اپنی دیکھنے کا حصہ دیکھنے کا بھی حصہ ہے اس لئے پہلے بھی کہا تھا اور یہ جو نصیت کی باتیں کی جاتی ہیں نا کبھی باز کی مئیلس ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے علم میں کچھ نہیں نہیں چیزیں آ جائیں تاریم الگ چیز ہے اور تذکیر تذکیر کا مطلب ہے یاد جہانی تذکیر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو چیز پہلے سے یاد ہے لیکن عمل نہیں ہو رہا اس کو کیا جلائے جا رہا ہے؟ یاد جلائے جا رہا ہے تو ہم جو یہ دیکھتے ہیں یہ ہمارا دیکھنا کیا ہو رہا ہے؟ ایک آڑ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ہم نے آج تو جو بھی کچھ دیکھا گلت دیکھا یا؟ صحیح دیکھا بطا وہ سارا کا سارا میرے اور آپ کے فائل میں درج ہے یا نہیں ہے؟ جو کچھ سنا وہ سارا کا سارا درج ہے یا نہیں؟ جو کچھ گوڑا سارا درج ہے نا؟ جو کچھ ان ہاتھوں نے کیا سارا درج ہے جہاں جہاں قدم اٹھے ہمارے اچھو اور گندے تعلقات درج سارا درج فائلوں میں اور ایک وقت آنے والا ہے وہ فائل ہمکو دے دی جائے گی اور یوں کہہ کر دی جائے گی یہ طرح کتاب لو بھائی پڑھو اپنی کتابی زندگی دیکھو اپنی فائل میں پہلے بھی یہاں بھی جگہ جگہ عرض کرتا ہوں کہ خشت خشنسی بندیاں ایسی ہوں گے جو ہی وہ اپنی فائل ہاتھ میں دیں گے تو بس سوراں اپنے دوستوں کو کیا کریں گے دیکھ راتے کریں گے فائقولو بھاؤ مکرؤو کتابیہ لو بھائی دیکھو میری فائل یہ کب ہوگا جبکہ وہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ اپنی فائل اپنا ریکار دیکھنا سکتا ہے لیکن جو اس پوزیشن میں نہیں ہوگا اس کی فائل دیکھنانے کے لائک نہیں ہوگی وہ دوسروں کو تو کیا دیکھ رائے گا تو کیوں کہہ گا فائقول یالی تغیرم کاش کہ مجھے بھی یہ فائل دوسروں کو تو کیا بتا مجھے کھو نہیں پتا نا تو اما من فاطر مقام ربی کیوں کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کے سزمیں ڈر تھا ہمیشہ اس کو یہ استعظار تھا اور اس استعظار کا اثر کیا اس جوادی کا اثر کیا ہو اس کی زندگی پر وَنَحَن نَفْسَ عِلِمْ حَوَا نفس کو قلت قسم کی خواہشات سے روکا بتاؤ نفس ہمارا دشمن ہے دوست نفس کیا ہے چھوٹا بڑا سب سے ہمارا دشمن اور چھپا ہے جو کھلا نفس کیا ہے چھپا ہو دشمن نظر نہیں آتا اس لئے ایک حریص میں فرمایا اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَرْ نَفْسُ فِي تَعْتِ اللَّهِ حقیقی مجاہد تو وہ ہے جو اللہ کی عطاق کے سلسل میں جہاد کرے ہاں بہت بڑا ساخت معاملہ ہی ہے لیکن جا رہے ہیں اس کے وغیر لیکن ساخت لگتا ہے شروع میں جب آدمی ذرا چوکننا ہو جاتا ہے نا ہوشیار ہو جاتا ہے حسیار بند ہو جاتا ہے اس نفس دشمن کے مقابل میں ٹھپ اللہ تعالیٰ کے راستہ کیا ہوتا ہے آسان ہوتا چلا جاتا ہے لیکن بندہ سوسری نہ دکھلائے میں ایک بڑی کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے آدمی جب چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے کوئی تیچر کا راستہ ہو خسننے کا خطر ہو تو کیسے چلتا آدمی سمبل سمبل کیا لیکن سمبل سمبل اچھلنے کے بعد جد بڑی کے لئے آنے کیا ہو جاتا ہے اب جب گر گریا تو کیا کرے گا گرا رہے گا گھنڈی نالی میں پڑ گیا تو نالی میں جان دے گا سب سے پہلی پوشٹ آ کر پہ جلد ہی کھڑا ہو جاؤ گا اور کھڑا ہونے کے بعد آگے چلنے کے بجائے پہلے کیا کرتا ہے ہم بہنی تلاش کیا گندگی نجاست جو بھی کچھ لاتا ہوگا اس کو ساپ کر کے پھر آگے صرف چلتے 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 بھی جانا کمزر ہے پیو پیو پیس ہو گیا تو کیا کرے گا گرا رہے گا گھڑا ہوگا بس یہی معاملہ ہے اس نفس دشمن کے مطاولے میں ہم کو چھوکننا نہیں اوف طاقت کرنے اopsلہ گری گھو آپ نے aquelو necesario کہنی بلکس کس کا باروس کرکی اللہ پر اب جب چلنا شروع کریں گے کمزور بند ہیں اللہ کاپنے بندوں کی کمزوری کا عیرم ہے کبھی تبھی آدمی گھل جاتا ہے کہیں آنکھ کے راستے سے گھ maioria کہیں زبان کے راستے سے گھل گیا کہیں تعلکات کے راستے سے گھل گیا کہیں سوجھ کے راستے سے گھل گیا کہیں کسی اور راستے سے گھل گیا آپ گرا گرا نہ رہی گردے حرم کھڑا ہوئے دائے اور سب سے پہلے اس گرنے کی حالت میں جو گندگی رکھے جو گندگی رک گئی اور سب سے پہلی فرصے میں کیا کرے توبہ کر کے اس گندگی کو کیا کر لے ساف کر لے کبھی بیٹھا رہا کمزور بنا ہوتا ہے چھوٹا بچہ بڑا آدمی کو ذرا قوت والا اپنے آپ کو سمار لیتا ہے لیکن جو بیٹھا رہا ہے بھی کمزور آدمی وہ تو خوش راستے پہ بھی گر جاتا ہے جو بھی ٹیشن والا راستہ ہو اس کی لئے تو جائے گر زیادہ یہ مشکل ہے اب وہ کمزور آدمی کیا کرتا ہے کسی بڑے کا ہاتھ پکڑ کر چلتا ہے فرمایت نہیں ہے یہ تو ہم تو بارہ بہت کمزور بہت کمزور قدم قدم پر سب جاتے ہیں قدم یہ تو اللہ تعالیٰ کی پتر کوشی کا معموم ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پسندے کو ظاہر نہیں کرتا انہا ہمی سے کون ائیسا ہے جب کبھی نے کبھی آنکھ کے راستے سے نفستہ ہو زمان کے راستے سے نفستہ ہو تعالیٰ آنکھ کے راستے سے نفستہ ہو ہاتھ پیر کے راستے سے نفستہ ہو دھیل و جماعت کے راستے سے نفستہ ہو لیکن اللہ کریم ستہ ہے ہماری اس فضلات کو ظاہر نہیں کیا اس نجاسد کو ظاہر نہیں کیا اندر شپایا تو بارا بندہ کمزور ہے کبھی گر سکتا ہے تو خورن سمل جائے اور گندہی کو دور کر کے آگے چلے اور اچھا ہے جس آدمی کے بارے میں یہ اتمنان ہو کہ اگر میں تنہا چلوں اس میں تو گرنے کا زیادہ خطرہ ہے لیکن اگر میں اپنے کسی والد صاحب کا اپنے بڑے بھائی کا اپنے کسی ہمدرد طاقت والے دوستے کا ہاتھ پکڑ کر چلوں گا تو گرنے کی امکانات کیا ہیں یہ نہیں کہ گرے گا ہی جبھی آدمی جاتا ہے کسی اللہ والے کے بعد پھر گھڑکی کبھی ہو گئی اب سبھے مجھے تو کوئی فائدہ ہوا نہیں پھر فائدہ بہت ہوا اگر تم بکڑ کرنے چاہتے گے تو قدم قدم پر گر جاتے دن میں دس مطقہ گر رہے لیکن جب سے تمہیں ہاتھ پکڑ کر چلنا سیکھا اب تو دن میں ایک یا دو بار گر رہے ہو اور ہاتھ پکڑ کر چلتے رہے چلتے رہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ گرنے سے بچ جاؤ گے اور خود گرنے کے بجائے دوسروں کو گرانے گرنے میں بچانے میں تم مجھل اور مدرگا بن جاؤ تو وَأَمَّا مَنْ قَاطَقْ مَقَامَ رَبِّ وَنَا ہر نفس آنیر یہ نفس ہے یہ گرانے کے چکر میں اور ادھر سے شیطانی کی چکر میں گرانے کے چکر میں نہیں ہے اس نے تو جب آدم علیہ السلام کے معاملے میں اس کو راندہ رہا کیا گیا اس نے ایک گرانے کی قسم کھائی اور یہ کہہ کر کہ اس آدم کو اور اس کی ضروریت کو گرانے کے لئے کیا کروں گا لَآَا تِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْئِئِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ عَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِمْ وَلَا تَجْدُ اَكْثَرُمْ شَاقِرِينَ انہیں گرانے کے لئے گرانے کا ترقمہ آپ کو سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں دائیں سے بھی آؤں گا بائیں سے بھی آؤں گا آگے سے بھی آؤں گا اور پیچھے سے بھی آؤں گا وَلَا تَجْدُ اَكْثَرُمْ شَاقِرِينَ اور اکثر وہ آپ شکر گزا نہیں پائیں اکثر ایسے ہوں گے جو گرنے سے محفوظ نہیں رہی سکے گریں گو اور گرے نہیں لیکن کچھ بندوں کے بارے میں شیطان نے پہلے ہتھیار ڈال دی اور کیا کہا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ لیکن ربّا تیرے کے مقصود بندے ہیں ان پر جو میرا پاس اور اللہ نے بھی کہہ دیا کہ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَرَكَ عَلِهِ بِنْ سُلْطَانِ سُنْ شَيْطَانِ جو میرے ہیں ان تک جرہ بس نہیں جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اوپر جو شیطان کا بس چڑھ رہا ہے بار بار چڑھ رہا ہے ابھی ہم پورے نہیں ہوئے اللہ کے طرف ہیں اللہ کے ہیں اللہ بُنائدار کیا اللہ کا ہے اس لئے اللہ نے کہا کہا بُنائدار کیا اللہ کا ہے قُلْ لِي عبادِي اللَّهِ قُلْ یا عبادِي اللَّذِينَ اصْتَفُوا عَلَى قُلْ اہلِ پیغمَر کہیے کن سے؟ لِي عبادِي میرے بندوں سے کون سے بندے؟ وہ جو ہمیں سے گرنے سے محفوظ ہے نہیں نہیں اللہ زِينَ اصْتَفُوا عَلَى آنِ نَفُسِينَ جو بار بار گرے اور گر کر اپنی جنوں پر ظلم کیا ہے ان سے کہہ دو کیا؟ لا تقنا تو من رحمت اللہ کہ گرنے کے بعد لو مایوس مت ہو جاؤں یہ تمہارا بار بار گرنا ان اللہ یذر الظنوب جیہاں سارے گرنے پر اللہ معاف کرے گا کیوں؟ انہو غفور الرحیم اللہ معاف کرنے والا آپ کرنا کیا پروردگار؟ انیبو ٹھیک ہے؟ اب تک تم گھر چکے اور بار بار گھر چکے سالہ سالہ سے گھر کے آئے گا آنکھوں کے